روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے یعنی یہ مسئلہ بڑا مختلف ہی ہے بڑے پیچیدے مسائل ہیں لوگ اس میں علجتے رہتے ہیں اس ویڈیو میں انشاءاللہ پوری باتیں آپ کے سامنے کلیر کروں گا سب سے پہلے سمجھ جائیے صحابہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر مسواک کرتے تھے اور اتنی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے روزے کی حالت میں ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے لہٰذا ایک بات بالکل کلیر ہے روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے کوئی حرج نہیں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی بلا کراہت بلا تردد روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے اب مسواک چاہے وہ پلو کی لکڑی کا ہو یا کسی خجور وغیرہ کی لکڑی کا ہو یا باس وغیرہ یہ سب الگ مسئلہ ہے کون سے لکڑی سے جائز ہے کون سے نہیں وہ ایک الگ چیز ہے کسی بھی لکڑی کا کسی بھی درخت کا وہ جو ہے وہ لکڑی کا ٹکڑا ہو وہ مسواک ہو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کا روزہ صحیح سالم ہے ایک بات کلیر ہے اب ذرا آگے وضاحت سمجھئے مسواک کرنے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ریشے چھوٹی چھوٹی جو اس کے ذرات ہیں وہ جو موہ کے اندر رہ جاتے ہیں اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا جواب یہ ہے کہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو مسواک کے لکڑی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اندر چھوٹے چھوٹے اندر موہ کے رہ گئے تھے وہ کسی وجہ سے حلق کے اندر چلے بھی گئے پھر بھی آپ کے روزے میں فرق نہیں پڑے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا روزہ درست ہے جان بجھ کر لکڑی کھائیں گے تو وہ الگ مسئلہ ہے یہ تو آپ کے اختیار کے بغیر ہو رہا ہے ذائقہ تھا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھئے گا مسواک میں ایک طریقے کا لکڑی کا ایک مزہ رہتا ہے کوئی جو ہے نیم کے درخت کا جو ہے اگر آپ مسواک کریں گے تو دیکھیں گے اس میں ایک الگ سا ذائقہ ہوگا پلو کے درخت کا ایک الگ سا ذائقہ ہوگا جو موہ میں جو مزہ آتا ہے جیسے چینی کھانے میں گڑھ کھانے میں ایک میٹھا سا مزہ رہتا ہے مرچ کھائیے ایک الگ سا اس میں تیزی کے ساتھ ایک ذائقہ رہتا ہے تو یہی جو ذائقہ یہ جو مزہ ہے مسواک میں جو مزہ ہے اس کی لکڑی میں جو مزہ ہے اگر آپ مسواک کرتے وقت اس مزے کو اس ذائقے کو محسوس کر رہے ہیں تب بھی مسواک کرنا جائز ہے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کا روزہ درست ہے یہاں ایک اشکال ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ مسواک نہیں کرنا چاہیے کیوں کہتے ہیں کہ مسواک اس لئے نہیں کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے روزے دار کے موہ کی جو بو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اگر ہم مسواک کر لیں گے تو اس سے تو وہ بو ختم ہو جائے گی پھر اس حدیث کا کیا مطلب رہ جائے گا بھائی اسی لئے مسواک مت کرو سب سے پہلا آپ کو جواب یہ دینا چاہوں گا کیا یہ بات کیا یہ لوجک اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا جب اللہ کے رسول کر رہے تھے پھر ہمیں اس میں کیا لوجک دکھانے کی ضرورت ہے ہمیں اس میں کیا اپنا دماغ دوڑانے کی ضرورت ہے ایک تو اصل جواب ہے اب اس کے بعد ذرا اصل جو علماء نے تہتی کی جواب دیا ہے وہ بھی ذرا سمجھئے جس حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کے موہ کی بو اللہ کو پسند ہے اس سے کون سی بو مراد ہے کیا وہی بو جو دانت وغیرہ کے اندر کھانا وغیرہ اٹک کے رہتا ہے لٹک کے رہتا ہے اس میں جو پچ جاتا ہے سڑ جاتا ہے گل جاتا ہے موہ کے اندر جو کھانا وغیرہ وہی بو پسند ہے نہیں موہ میں دانتوں میں اور جو موہ کے اندر میں جو بو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے بلکہ موہ کے اندر جا کے پیٹ سے میدے میں جو اس کے حلق کے اندر اس میدے میں کھانا نہیں پہنچنے کی وجہ سے اس میں ایک سوک جانے کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے جس طرح تو اس کے اندر سے جو میدے سے یعنی حلق کے اندر سے جو بو آتی ہے وہ بو اللہ کو اصل پسند ہے یہ وہ بدبو نہیں پسند ہے اللہ کو جو مو سے بدبو نکلتی ہے یہ الگ بدبو ہے اور پیٹ کے اندر سے جو الگ سے بو آتی ہے وہ ایک الگ پسند ہے وہ ایک الگ بو ہے اسی لئے اگر کوئی کہے گا نہیں روزدار کے مو سے بدبو آ رہی ہے بڑا خطرہ ہے ایمان کا خطرہ ہے اس میں اس کے لئے بدبو نہیں کہہ سکتے اس کے مو سے جو ایک طریقے کی بو آ رہی ہے ایک طریقے کا گیس آ رہا ہے ایک طریقے کی محسوس ہو رہی ہے آپ کو خصبو کی قسم کی تو اس کو اگر آپ بدبو کہیں گے نا ایمان آپ کا جا سکتا ہے کیونکہ اس چیز کو اللہ پسند کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں تو بڑا خطرہ چیز ہے یہ تو بہرحال جواب یہ ہے کہ مسواق کر سکتے ہیں مسواق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے آمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین